السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد هاکذا علمتن الحیات زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے مصطفی صباعی اینہ انتہ آپ کی ذات کہاں ہے یتسائلون انکا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات کہاں ہے فیعجبن للعمی البلہی بڑا تعجب ہے ان اندھوں پر ان احمقوں پر اعما کی جمع عمیون اور ابلہ کی جمع بلہن احمق متا کنت خفی حتی نسأل عنکا آپ کب چھپے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے بارے میں پوچھے علست فی عیونینا واسماعینا کیا آپ ہماری آنکھوں میں نہیں ہے کیا آپ ہماری سماعت میں نہیں ہے یہ جذبہ تاری ہوا اسی کو وحدت الوجود کا رنگ پھر بعد میں دے دیا گیا لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے مطلب آپ کی محبت ہے آپ کا دیدار ہے آنکھوں میں تصور کرتے ہیں تو آپ نظر آ جاتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اردو سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے آپ ہی کی تو قدرت پانی میں نظر آ رہی ہے ہوا میں نظر آ رہی ہے کیا آپ کی قدرت نہیں ہے بچے کی مسکراہت میں و تغرید البلبل بلبل کی چہچاہت میں آپ کی قدرت اور سنعی نظر نہیں آ رہی ہے درختوں کے ہواوں میں آواز نکالنے میں وضیاء القمر اور سورج چاند کی چاندنی میں زمین و آسمان کی سنعی میں انسان آپ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے ہر چیز میں ذرے ذرے میں آپ کی قدرت کو پہچان سکتا ہے یہ آپ کی نشانیاں ہیں دلالت کرنے والی کیا یہ آپ کی بہترین کاریگری میں سے نہیں ہے یا احسن الخالقین اے ہمارے خالق و مالک جس نے اتنے حسن سے یہ دنیا بنائی ہے کیا آپ کی حکیمانہ تدبیر کی نشانیاں نمودار اور جلوانما نہیں ہے اس کائنات کی چھوٹی چیز میں بھی اور بڑی چیز میں بھی تو یہ لوگ کیسے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے اللہ کہ وہ اندھے ہو گئے ہو بصیرت کے اور بصارت کے دونوں کے لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آزان اللہ یسمعون بہا اولائکہ کلانعام بلہم اضل اولائکہ ہم الغافلون ان کے دل ہیں وہ اس سے سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں ہیں وہ اس سے دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے نہیں وہ چوپائیوں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ ہی غافل ہیں اللہ کی قدرت سے غافل ہیں اللہ کی حکم سے غافل ہیں انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباب انہ فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین مؤمنوں کے لئے نشانی ہیں زمین و آسمان میں وفی خلقکم وما یبص من دابت آیات لقوم یوقنون تمہاری اپنی پیدائش میں اور جو جانوار اور چوپائی اللہ نے پھیلا دیئے اس میں قومیں اس قوم کے لئے نشانیاں ہیں جو یقین کرنے والی واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو رات و دن کی گردش ہے اور جو آسمان سے اللہ تعالی رزق اتارتا ہے فاہیابی الارضہ اور پھر اس بارش کے ذریعے سے جو رزق اتارتا ہے رزق کہا کیونکہ اسی سے رزق ملتا ہے اس سے اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی مردنی کے بعد وہ تصریف الریاہ ہے اور ہواوں کی گردش جو اللہ تعالی کرتا ہے ہواوں کو چلاتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں اینا حکمت کا آپ کی حکمت کہا ہے پوچھتے ہیں لوگ جاہل کہ آپ کی کیا حکمت ہے بیماری میں اور بھوک میں لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں کیوں بھوکوں سے مرتے ہیں زلزلوں میں اور طوفانوں میں اور حوادث میں زلازل قوارث مانے حوادث اور محبوب لوگوں کی موت میں اور دشمنوں کی زندگی میں دشمن تو دندنا رہے ہیں اور محبوب بیچارے پز مردہ مرد اور مسلحین کی کمزوری میں اور ظالمین کے تسلط میں اور زمین میں فساد جو پھیلا ہوا ہے اور مجرمین جو دندنا رہے ہیں آپ کی حکمت پوچھتے ہیں کہ آپ تو رعوف و رحیم ہیں اپنے بندوں پر ایسا کیا ہو رہا ہے ہائے تعجب ہے اس نظر کی کوتہی پر اور اس عقل کی ہماقت پر جب کسی انسان کی حکمت پر ان کو اعتماد ہوتا ہے تو سارے امور ان کے حوالے کر دیتے ہیں آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے اور ان کے افعال کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ حکمت نہیں جانتے کہتے ہیں کوئی حکمت ہوگی یہ بڑا عاقل ہے کوئی حکمت ہوگی اس لیے کر رہا ہے وہ انتا انتا یا مبدع السماوات ورد آپ اے زمین و آسمان کے خالق اے لیل و نہار کے خالق اور اے سورج و چاند کے خالق اے بارش برسانے والے اے ہواوں کو چلانے والے اے بہترین نظام میں انسان کو بنانے والے آپ حکیم ہیں علیم ہیں خبیر ہیں رحیم ہیں لطیف ہیں اور ہر چیز کو بالکل ناپ کے بنایا ہے ہر چیز میں آپ کی رحمت لطف اور خبر شامل ہے یفقدون حکمتہ کا ان کو آپ کی حکمت نظر نہیں آتی تیما ساہم جو چیزیں ان کو رنج پہنچاتی ہیں اور جو ضرر پہنچاتی ہیں اس میں ان کو حکمت نظر نہیں آتی کہ یہ رنج اور غم کیوں ہو رہا ہے حالانکہ وہ آپ کی حکمت سمجھتے ہیں نفع میں کہ ہاں اللہ تعالی نے یہ پانی دیا ہے کیوں دیا ہے ہمیں اور یہ خوشی دی ہے کیوں دی ہے بیٹے کیوں دی ہے یہ گھر کیوں دی ہے یہ بیوی کیوں دی ہے یہ نہیں سمجھتے ہیں یہ رنج کیوں دیا ہے رنج بھی دینا اس کی حکمت میں ہے بیوی دی ہے تو وہ بھی نعمت تھی اور بیوی اللہ نے چھین لیے تو وہ بھی نعمت ہے اور وہ بھی آپ کے لئے کوئی حکمت پر مبنی بات ہے اولاد دی تھی تو اس وقت کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے بڑا حکیم ہے بڑا خبیر ہے اور جب اولاد مر گئی تو کہہ رہے ہیں ظالم ہیں نعوذ باللہ استغفراللہ افلا قاسو جو غائب چیز ہے جس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو قیاس نہیں کیا جس کو وہ سمجھ رہے ہیں جو حاضر ہیں اور جس سے جاہل ہے اس کا قیاس کر لے جس کو وہ جانتے ہیں کچھ چیزوں کی حکمت جانتے ہیں جب اس میں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت اس میں ہے ان کو نظر آ رہی ہے تو جس چیز میں نظر آ رہی ہے اس میں بھی سمجھ جائیں کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اکثر و بیشتر میں اللہ کی حکمت نظر آ رہی ہے تو بعض چیزوں میں نظر نہیں آ رہی ہے تو جب آپ کسی کو حکیم مان لیتے ہیں اور چند چیزوں کی وجہ سے آپ مان لیتے ہیں حکیم اور پھر کہہ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اس کے فیصلے میں کیونکہ اکثر وہ بیشتر اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تم کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی جو کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے انسان ظالم و جاہل ہے نہیں سمجھتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ وسلم على النبی وعلى آلی صحبی اجمع